ملک بھر میں کرونا کا خیر جاری ہے روزانہ تین لاکھ سے زائد نئے مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ چار ہزار سے زائد لوگوں کی جانے جا رہی ہے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دیگر ریاستوں کی طرح تیلنگانہ حکومت کی جانب سے بھی دو ہفتوں کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کی پابندیاں بائیس مائی کو ختم ہو رہی تھی لیکن اب اس کو بڑھا کر تیس مائی تک کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے تحت ریاست کے تمام ازلہ میں دکانیں، ادارے اور کارخانیں بند کیے گئے ہیں لوگوں کو ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے صبح چھے وجہ سے دس وجہ تک کا ہی موخہ دیا گیا ہے اس میں کرانہ، سبزی اور دیگر اشیاء کی تمام دکانیں شامل کی گئی ہے دس وجہ کے بعد صرف میڈیکل، اسپتال اور فرٹیلائزر سے جڑی دکانوں کے علاوہ سبھی دکانیں بند رکھنے کے حکامات دیئے گئے ہیں اور مکمل لوگ ڈاؤن کی پابندیاں نافذ کی گئی ہے اسی سلسلے میں عادل آباد میں لوگ ڈاؤن پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے ٹائمز چینل کی ٹیم نے شہر کا دورہ کیا شہر میں لوگ ڈاؤن پر مکمل طور پر عمل آوری دیکھنے کو ملی سڑک کی دونوں جانب کی دکانیں پوری طرح سے بند نظر آئی اسی طرح امرجنسی سرویسز کے تحت جنہیں آنے اور جانی کی اجازت دی گئی ہے وہی لوگ سڑکوں پر عام و درف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلا ضرورت ادھر ادھر گھومنے والے افراد پر پولیس کی جانب سے کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور جو لوگ بلا ضرورت گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ لوگ ڈاؤن کی بابندیوں پر سختی سے عمل کیا جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی رکے رہے لوگ ڈاؤن کو عوام کی جانب سے بھی بھرپور حمایت مل رہی ہے اس دوران سیکیورٹی ہیلکار ایس آئی جی اپپاراؤ سے گفتگو کرنے پر انہوں نے اپنے تاثرات کچھ اس انداز میں ظاہر کیے انگ چلے جاتے ہیں انہوں نے اپنے زیادی اپنے انگ چھے گزریں ہی رہے انہوں نے کچھے گزریں ہی رہے ہیں انہوں نے اپنے ہمارے ہیں انہوں نے اپنے Kia سیاری قرم Pen موسیقی موسیقی ٹائمز چینل کے لئے عدیل عباس سے جواد اکبانی کی خصوصی ریپورٹ موسیقی